اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیریہ سے ہوں گے ماشاء اللہ سے ٹک ٹاک ہوں گے اور ہمارے پیارے بہن بھائی جو ہمیں دور دراز سے پردیس دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں صحیح تندرستی ان کی لمبی عمر ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور آج میں شام کی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میری شام کی جو روٹین ہے وہ کیسے گزرتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم گزر جاتا ہے چار بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور رات کے مطلبات نو بچ جاتے ہیں اور ایسے تو ابھی سلو سلو کام کرتی ہے اتنا زیادہ ہوں میں ٹرین نہیں ہوئی فاسٹ کے ساتھ تو اور لیزی بہت ہوں تو اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج لوگوں سے میں ایک بات شیئر کروں گی اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے لگے تو ہمارے مائن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار کیا سوچیں گے ہمارے آس پاس کے لوگ کیا سوچیں گے مجھے معاشرہ کا مطلب سمجھے گا کہ میں اس طرح ہی ہوں اس طرح کے جو چیز آتی ہے سوچ اس کے بارے میں جہاں تک میرا خیال ہے ہمیں یہ چیز سوچنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہم یہ چیز سوچنے لگ جائیں گے تو پھر ہم کبھی بھی آگے نہیں چل سکیں گے اب جس طرح میں نے چینل بنانا تھا کائے ٹائم سے میں ابھی سوچ رہی تھی یقین کریں کہ میں چھ سات منت سے یہ اپنے مائن میں تھا میرے کہ میں نے ویلوگنگ کر رہی ہے میں جس طرح یہ ویلوگرز کے ویڈیو دیکھتی تھی ڈیلی میں اور گھپال سونیا ان کی سب کی میں نے جب ویڈیو دیکھتی نہیں تھا میرے اندر بھی یہ یعنی کہ میں بھی انسپائر ہوئی تھی کہ میں بھی ویڈیو پناہوں اور میں بھی ڈالوں تو میرے میں اتنا کونفیڈنس نہیں آرہا تھا کہ میں بات کیسے کروں گی میں کیا بات کروں گی میں ڈیلی میں کیا لگاؤں گی اور میں ڈیلی میں نیو نیو اپ ڈیٹ کہاں سے لے کر آنگی تو میں ہمیشہ یہ چیز سوچتی تھی اور مجھے سوچتے سوچتے جو ہے چھ سات منت لگ چکے تھے اور میرے میں اتنا کونفیڈنس نہیں تھا لیکن جب میں نے فرسٹ ویڈیو کو احمد کے ساتھ یعنی اپلوڈ کر دیا نا تھوڑی سی کونفیڈنس لے کر آئے بات بھی کی تو جب اپلوڈ کر دینا تو میرے میں اور مطلب امپروفمنٹ آگئی اور میں اور زیادہ اب بیٹر فیل کرتی ہوں مزید مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں یہ تبدیلی لے کر ہوں آہستہ آہستہ نا مندہ ساری چیزیں سمجھ جاتا ہے تو جب میں بتانے یہ لگی تھی کہ جب میں یہ اب ویلوگنگ پہ آنے سے پہلے نا مندہ میرے اندر یہ چیز بہت ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے مجھے کیا کہیں گے کہ یہ بھئی اب یہ ویلوگنگ کرنے لگ گئی ہے اب یہ اسے یہ کام مل گیا ہے یہ وہ بہت ایسے ہیں بولتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں بھئی تم یہ کہ ان سے کام سٹارٹ کرتی ہے تو میں آپ سے کہنے یہ لگے گی کہ اللہ کی آپ کو دیوئی زندگی یہ جینے کے لیے یہ لوگوں کے جو حوالے آپ لوگوں نے کر دی ہے نا کہ لوگ کیا سوچیں گے یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ دیکھ لیں اب رات کو آپ کہیں بھوکے سو رہے ہوں تو کوئی رات کو آپ کو کہے گا کہ نہیں بھی بھوکے نہیں سونا ہی دینا تو میرے حصے کا بھی کھانا کھالو کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں پھوچتا اور جب آپ رات کو رو رہے ہوں تو وہ آکے اسی تکلیف کے ساتھ آپ کے ساتھ رونا شروع کر دے تو پھر ان کے بارے میں سوچنا کیا کہ وہ کیا سوچیں گے یہ تو جملہ ہی میرے لئے قابل نفرت ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے اس چیز نے جو ہے نا وہ زندگیاں تباہ کر دی ہیں تو بہرحال میں آپ لوگوں سے یہ ہی کہوں گی کہ اپنے فینسلے آپ لوگ خود کریں جو آپ لوگوں کو اچھا لگے نا آپ لوگ وہی کیا کریں تو یہ چیز مجھ سوچا کریں گے لوگ کیا سوچیں گے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایسی سوچ تو ہر کسی کو آتی ہے مجھے خود کو بھی آتی ہے تو بہرحال بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں نے بھی جب ویلوگنگ سٹارٹ کینا تو میں نے ان سب چیزوں کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا تھا کہ میرے چیز میں تھا یہی تھا کہ اب مجھے بھی کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے اپنے گھر کو چلانا ہے اس کے لیے مجھے بھی محنت کرنی پڑے گی تو میں نے اپنی مائن میں ایک یہی چیز رکھی تھی کہ اگر مجھے کوئی کہے گا نا کہ تم نے یہ بھی کیوں یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو میرے پاس یہی ریسیجن ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے لائے منتلی پیمنٹ دیں میں اپنا گزارہ کر لیتی ہوں اور بھی نہیں کرتی یہ بھی لوگی نہیں کرتی میں یہ باہر پر ایسے نہیں آتی تو بھئی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا یقین کریں میرے سب ویڈیوز دیکھتے ہیں فیملی والے دیکھتے ہیں جو ہیں وہ رشتہ دار جنہیں کہلے ہم وہ دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں ویڈیو لیکن کسی نے بھی نہیں بولا کیوں کر رہی ہے وہ کیونکہ کوئی پوچھتا تو ہے ہی نہیں ہے بھئی آج کل حالات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں مشکل اور مہنگائی جس کا ذرا تو اس حساب سے یہی ہے کہ اپنا دیکھے اپنے آپ کو لے کے چلے تو بس میں نے پھر ان چیزوں کو سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اپنے ایک لائف سیٹل بنانا چاہ رہی تھی تو بس اسی طرح ہے چلتے ہم اپنے بلوگ کی طرح بہت باتیں کرنی ہیں آج میں نے اور ابھی جو ہے وہ دیکھیں میرا جو سالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے آج میں نے بنائی تھی مونگ کی دال مونگ کی دال پانی ہے نکال لیں کیونکہ بات دی ہوتی ہے تو اس لئے لیکن آج میں نے اس طرح نہیں بنائی تو میں نے اس میں دال بھگو پانی ڈال بنائی تھی شام کی روٹین تھی کھانا شانہ بنایا روٹی شوٹی بنائی اور اس کے بعد کافی برطن کٹھے ہو جاتے کام کرتے وقت میں نے واش کی اور اسی طرح میرا ٹائم شام کا گزر جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں اپنے دلوں کا اینڈ اور آج کافی باتیں کی ہیں آپ لوگ اور جو نیو ویورز ہیں میری ویڈیو کو واش کریں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو کس طرح کی لگتی اور میں مزید آپ لوگ کے لئے کس طرح ویڈیو لے کر آؤ اور چلتے ہیں پھر ہم نیکس ملیں گی آپ لوگ کے ساتھ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو اسی طرح ہم کرتے ہیں اپنے